If you are not good in economics, do subscribe, please like and share our video and subscribe and press the bell icon for all of our videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم میں ایم ایسی سرگودہ یونیورسٹی سے جو لوگ ایڈمیشن بجوانا چاہ رہے تھے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے کے نہیں پہلے تو اکتیس مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوویڈ کی لوگ ڈاؤن کی یہ باقی تمام بھی یہ بی ایسی کی پیپر بھی ایکسٹینڈ ہو گئے اور ایکٹیویٹیز تھی وہ فیلال انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دی ہیں اسی بات کو ذہن پر رکھتے ہوئے انہوں نے جو لاسٹ ڈیٹ ایم ایم ایسی سرگودہ یونیورسٹی سے جو بجوارے تھے ایڈمیشن اکتیس مارچ تھی اب وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے بلکل آپ ریلیکس ہو جائیں ایزی ہو جائیں اب آپ ایزی ہو کے اس کو ایڈمیشن کو بجوائیں کیونکہ ایک دو دن انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیے بلکہ پورے انیس دن ایکسٹینڈ کیے ہیں جی ہاں آپ انیس اپریل دوزار اکیس تک ایم 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 ایسی پارٹ ون ایڈ کمپوزٹ جنہوں نے بجوانا ہو ایڈمیشن بجواء سکتے ہیں پارٹ ون کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ پرٹ ون کا سب reziest goes ہونے کے بعد پندرہ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اس میں آپ لوگ اپنے ایدمیشن دوبارہ سبھیجواء سکتے ہیں مارچ کمپوزٹ جس نے کرنا ہو تو وہ انیس اپریل دوزار اکیس اس کی لاس ٹیٹ ہے اس ڈیٹ تک آپ ایڈمیشن کریں بلکہ آخری ڈیٹس کا ویٹ مت کریں آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ میک شور کر کے چیز کو کلیر کریں کیونکہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے آخری ڈیٹو پہ جا کے ہم نے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں مین اینڈ ٹائم پہ جا کے تو یہ چیزیں کلیر کریں ریلیکس ہو کے وہ آپ اپنی زندگی کو آرام دے کریں ضرور آپ نے اتنی ٹینشل لینی ہے دوسری بات ہاں یہاں پہ یہ چیز جو سمجھ نے کیا ہے جنہوں نے کمپوزٹ کرنا ہے کمپوزٹ کے لیے وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کا وہ میک شور کر لیں کہ بی ایسی پارٹ ٹو کا جو ریزلٹ ان کا ڈیکلیر ہو گیا ہو گیا ہے اس کے درمیان اگر اٹلیسٹ ون ایئر کا گیپ ہے تو وہ کمپوزٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں ادھر وائز وہ صرف پارٹ ون کے لیے اپلائی کریں ادھر سے آپ نے بی ایسی پارٹ ٹو ابھی یہ بی ایسی پارٹ ٹو ادھر کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کہیں کہ میں اب ایم ایک کمپوزٹ کر کے اور وہ ایم ایک دگری لے لوں تو ایسا نہیں ہے ان کا رول کریٹریہ یہ ہے کہ کمپوزٹ کے لیے جس نے اپیر ہونا ہے اس کے لیے کم از کم ایک سال کا گیپ ہونا چاہیے تو جن کا تو ایک سال کا گیپ بان رہا ہے وہ کمپوزٹ کے لیے اپلائی کریں یا پارٹ ون کے لیے اپلائی کریں یا ان کی اپنی چواہیس ہے ٹھیک ہے وہ پارٹ ون کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جنہوں نے بھی ریسٹلی پیپر دی ہیں وہ صرف پارٹ ون کے لیے اپلائی کریں وہ کمپوزٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے وہ اپلائی بھی نہ کریں ٹھیک ہے اور اردو میڈیم میں آپ نے کرنا ہے یا انگلیش میڈیم میں کرنا ہے یہ آپ کی چواہیس ہے آپ اردو میڈیم میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میڈیم میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں آئے فارم میں آپ نے انگلیش میڈیوم لکھ کے بے ہی دیا ہے آپ کو اردو میڈیوم میں دینا چاہ رہے ہیں ڈیوال لیگویج میں پیپر ہوتا ہے آپ دونوں میں سے جو انسا مرضی میڈیوم سیلیکٹ کر کے اس میں آپ پیپر دے سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے تو آپ ایزی ہو جائیں ایڈمیشن اپنا بجوائیں انیس اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے انیس اپریل تک آپ ایڈمیشن بجوائے سکتے ہیں باقی ایڈمیشن جب بھی بجوانا ہے آپ نے بکس آپ پرچیز کریں اور اللہ کا نام لے کے تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ ٹائم کم ہے ماسٹرز کی ڈگری جب ملنی ہوتی ہے تو وہ کچھ پرک ہی ملے گی ایسے نہیں انہوں نے دے دینا کیونکہ کونسیپچول پیپر ہوتا ہے دعاوں میں یار رکھے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا یہ ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی بلا ہو جائے پاکستان زندہ بات